اچھا جی اب مظاہرے کی بات کر لیتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں وکیل سب سے بڑے ہمارے سمجھدار پڑے لکھے کالا کوٹ قانون سمجھنے والے آئیے ذرا ان کا اتجاج دیکھ لیں لاہور میں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے یہ جو ایک لائرز مومنٹ ہے افتخار چودی صاحب کی بحالی کے لیے آئیے دیکھیں مجھے یہ بتائیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لاتھیاں دیکھ رہے ہیں اس میں لڑائیاں دیکھ رہے ہیں یہ آنسو گیس چل رہی ہے یہ جلاو گھراو کر رہے ہیں یہ جو آگ ہے اس سے بندے کے ہاتھ نہیں جلتے اس آگ سے اس حجوم سے کیا ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ہے یہ لاتھیاں جن کے ہاتھ میں ہیں یہ کون ہیں یہ کالے کوٹ ہیں یہ لاتھیاں ہیں یہ طریقہ اتجاج کا مجھے بتائیے یہ کیا طریقہ ہے یہ مناسب طریقہ ہے اور یہ اتجاج تحریک لبیک کے اتجاج سے جس میں کہ اس طرح سے تحریک لبیک نے حملہ بھی نہیں کیا کیا اس سے مختلف ہے اچھا جی آجائیے ذرا اس پر رک جائیں یہ بہت ہو گیا اب میں آپ کو پیپلز پارٹی کا محترمہ بینظری بھٹو جب شہید ہوئی پورا ملک غم میں تھا لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی عملات جلا دیں دیکھئے آئیے ذرا کیا صورتحال ہے دکھائیں کیا صورتحال تھی محترمہ بینظری بھٹو کی شہادت کے بعد یہ ذرا دیکھیں یہ کس کی پراؤپرٹی ہے یہ کون جلا رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جلا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی تو بہت بڑی ایک بڑی اچھی لبرل جماعت ہے یہ دیکھ لیں مجھے آپ بتائیے یہ کس کی پراؤپرٹی ہے یہ کیا ہو رہا ہے سارا یہ تحریک لبیک کے اتجاج سے بالکل مختلف ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا مختلف ہے اچھا چلیں آگے آ جائیں جی میں آپ کو اور آگے دکھاتا ہوں چیف جسس افتخاب چاہدی جب کراچی گئے تو وہاں پر جو پروٹیسٹ ہوا جس میں یہ ساری جماعتیں کچھ مخالف کچھ حمایت سنا ہے دکھا دیجئے وہ قتل و غارت بھی دکھا دیں جو کی گئی اور جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہر جماعت کا جتھا ہے یہ جناب یہ گولیاں یہ اسلے لیکن یہ پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ ہمارے لبرل دانشور کہتے ہیں یہ سیاست سے علاقہ ہے فواد چوجی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں دیکھیں وہ ایک جتھا ہے اور یہ سیاسی ورکر ہیں یہ ہیں وہ سیاسی ورکر جن کے ذریعے یہاں کی سیاست کو کنٹرول کرتی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک جتھا ہے اور وہ جس کے جو آم ونگ ہے ان کا جن کے پاس اتھیار ہیں یہ دیکھ لیں یہ اسلہ دیکھ لیں یہ سارا یہ میں اس سے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں اچھا جی اب آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی دکھاتا ہوں پہلے تو ہم نے لائرز پروٹیسٹ وہ دکھایا تھا ابھی میں آپ کو ایک پلانڈ اٹیک دکھاتا ہوں جو پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں کیا گیا میں آپ سنیے گا وہ وکیل صاحب جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ آپ دیکھئیے ذرا سب دکھائیں جی بھو میں ٹکٹوک نہیں ہوں یہ دکٹر کی موت ہے یہ سمندر تے کھو ڈکٹر یہ سمندر تے کھو ڈکٹر یہ سمندر تے کھو ڈکٹر پہ تہر رہنگ دے آنگے کسکے مارے ہیں کسکے نہیں یہ میرے لبرل ساتھی جو روزانہ رات کو بیٹھ کے یہاں پہ ایک جمگٹا لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کا اتجاج یہ وقلا کا اتجاج یہ انہیں قابل قبول ہے یہ جتھے نہیں تھے ان کے نزدیک یہ جتھے نہیں ہیں اچھا جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو مسلم لیگ نون نے نیب کے آفیس پہ کیا کرپشن کے چارجز کے خلاف ہے لبیک کے کسی لیڈر پر کوئی مال پاکستان کا لوٹنے کا پرچہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ جو نیب کے دفتر کے سامنے مسلم لیگ نون نے جو کیا یہ مجھے بتا دیجئے یہ بھی بڑا پرابن اتجاج ہے بھئی یہ تو دیکھیں نا یہ آپ دیکھیں ذرا نہیں نہیں یہ تو پھول پھینک رہے ہیں یہ تو پولٹیکل پارٹیز کا انتہائی سیولائزد اور بڑا کلچرڈ اتجاج ہے یہ جناب آپ خود یہ فیصلہ کریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ تحریک لبیک سے تحریک لبیک تو ایک جتہ ہے جنہوں نے پورامن ہاتھوں میں کچھ نہیں اپنے بندے بھیج کے گولیاں چلوائیں دو چار بندے بھیجے ان کے ہاتھوں سے گولیاں چلوائیں پھر ان کی فٹیج بنا کے پورے میڈیا پر ریلیز کیا ان کو چلاو کہ جناب یہ کون لوگ ہیں اور پھر یہ بھی پروپاگنڈا کہ جناب انڈیا کے وٹس ایپ ہیں کہاں کے وٹس ایپ ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ اپنی کریڈیبلیٹی لوگوں کو نظر آ رہا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں جانا اور کس کے ساتھ جانا ہے اچھا جی اب آگے ایک اور اب پی ٹی آئی ہم بھی بہت سپورٹر رہے ہیں اس کے کیونکہ عمران خان نے ایک تبدیلی کی بات کی تھی ہم نے اس پر یقین کیا اور تین سال تک ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا صرف اس لیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مافیا سے بات کر رہے ہیں سسٹم کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ اس گفتار کے غازی نے وہی کام کیا ہر اس چور کو جو دوسری نظام کا حصہ تھا جس کو برا بلا کہتا تھا اپنے ساتھ ملایا مہنگائی چوری اور جو اس وقت کلچر ہے تھانوں کا اللہ معاف کرے یہ کیا فرق ہے اس کا ماضی سے لیکن آئیے میں ان کا آپ کو ایک فیصلہ باد میں پروٹیسٹ دکھاتا ہوں دیکھئے جی یہ پروٹیسٹ یہ لیکن یہ تو یہ تو جتھا تو نہیں ہے یہ یہ آگ جو لگی ہے اس پہ تو خوشبوئیں نکل رہی ہیں یہ جو پتھراؤ ہو رہا ہے یہ تو بڑا سیولائزد اتجاج ہے جناب یہ تو بہت ہی زیادہ یہ یہ پولیس کے پیچھے دور رہے ہیں مارنے کے لیے ڈڑڈے ہاتھوں میں ہیں لیکن نہیں 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 یہ یہ جو ہے یہ تو بڑا بڑا زبردست یہ قابل قبول اتجاج ہے کیوں ان کی اپنے مفادات ہیں کیوں بہت سارے جو ہمارے جو چینلز ہیں حکومت کے ساتھ بڑے انٹچ ہیں بڑے بڑے اٹیسٹ ہیں بڑے ان کے فوائد ہیں اس لیے انہوں نے تحریک لبیک کو تو جتھا ہی کہنا ہے اچھا دی چلیں اور آگے آجا پی ٹی وی ایک ہمارا نیشنل ایک ادارہ ہے اس پر قبضہ یہ ریاست کو اگر ریٹ کو کسی نے چیلنج کیا تو یہ کہ آپ سٹیٹ کے اداروں پر قبضہ کر رہے ہیں آجا یہ ذرا یہ جناب یہ دیکھ لیں یہ یہ بڑا یہ ہے ریٹ کو چیلنج ایک ریاستی ادارہ جو ہے آپ کا جو ایک سٹیٹ آرگن ہے اس کے اندر آپ گھز گئے ہیں اس کو آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے یہ دیکھ لیں آپ نہیں یہ بھی کوئی یہ تو جتھا نہیں ہے یہ تو اتنی سیولائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کا ایک بغیرت برگیڈ ہے جو ابھی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر وہ آل فال لے کے آئے گا وہ زبان استعمال کرے گا اور اس کو ریپورٹڈلی ہماری ایک وزارت جو ہے وہاں سے پیسے مل رہے ہیں ان کو وہ سارے منینز کئی چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے وہ ابھی اپنی جو بغیرتی ہے اس کا وہ انلیش کر دیں گے بٹ اٹس اوکے ہمارا کام ہے آئینہ ہمارے ہاتھ میں ہم تو دکھاتے رہیں گے we are not scared اچھا جی اب آجائیے وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک جب انہوں نے اعلان کیا ہے اتجاج کا تو کیا وہ بطور وزیر اعلیٰ لے کے آئے ذرا دیکھئے وہ کس طرح پولیس کے ساتھ وہ کس طرح لڑ رہے ہیں ذرا دکھا دیں جی یہ جو لڑائی ہے یہ کیا ہے یہ سارا یہ سب کیا ہے لیکن جناب یہ یہ تو بالکل زبردست ہے یہ کام یہ ایکسیپٹیبل ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے اور تحریک لبہت کا اتجاج جو ہے نا وہ جی کرینے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ساتھ لے کے جا رہے تھے یہ کس کو ہٹانے کے لیے کیا لے کے جا رہے تھے اچھا پھر چلیں جی یہ بھی بہت ہو گیا یہ پتہ نہیں میرے پاس کتنی ویڈیوز ہیں جو میں چلا ہوں لیکن وہ میں کیا کروں شرم ہم کو مگر نہیں آتی میں ابھی آپ کو وزیراعظم صاحب جو ہیں اس وقت جو بجلی کے بلز لا رہے تھے یہ آپ دیکھیں لیکن یہ میرا خیال ہے بڑا سیولائی جاتے جاتے آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں بجلی کے بل یہ مسکراتے ہوئے یہ کہ نہیں دیں گے ہم بجلی کے بل پھر جی اب میں کوئی اور دکھاتا ہوں مولانا فضل الرمان صاحب اور ان کی انصار الاسلام ذرا دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں یہ دیکھیں جناب پورا ایک ان کی وہ یہ دھرنا ہے ان کا یہاں پر ان کو اجازت ہے دھرنے کی یہ ڈنڈوں ہاتھیوں یہ دیکھیں یہ لاتھیوں کے ذات یہ نکل رہے ہیں مولانا ما شاء اللہ اسلامباد میں جب آئے تو انہوں نے جھولے بھی بہت لیے اچھی بات ہے جہاں جہاں سے آئے تھے ما شاء اللہ چلیں یہ تو ایک بڑی پلیسٹ جیز ہے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں درختوں یہ دھرنا ہے ان کا دھرنا جائز ہے بھئی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بلاگ کر سکتے ہیں ہر چیز یہ جائز ہے آجائے مجھے کیونکہ بریک پر بھی جانا میں آپ کو ایک اور دکھا دوں یہ ایک خاور اکرام بھٹی صاحب تھے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے پولیس والے کو تمانچہ دے مارا دیکھئے ذرا میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے ذرا اگر پلے کر دیں ویڈیو جی آپ کے پاس اگر ہے تو یہ دیکھیں یہ مارا تھپڑک باوردی پولیس کے سامنے یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لیکن یہ جو کچھ کریں یہ دیکھیں نہیں جناب یہ اب یہ جو کچھ اتجاج ہے اس کے سامنے میں نے آپ کو دکھایا اتجاج پور امن اتجاج ہمیشہ جب وہ دھرنا دے کے آرام سے بیٹھے تھے تو ان پر اٹیک شاید خاکان اباسی صاحب نے کروایا تھا کہ ہٹاؤ یہاں سے ان کو نکالو یہاں سے ان کو جب بھی حملہ ہوا لبیک پر وہ لا انفورشمنٹ نے کیا کوئی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں پھر بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب اتجاج ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ان سے بھی ایکسیسز ہوئی ہوگی لیکن ایکسیسز سب سے ہوئی ہیں وہ ایک سیاسی تحریک ہے آپ اس کو کسی پروسکرائب اورگنیزیشن کے ساتھ اس کو تشبیح نہیں دے سکتے اس کو نہیں ملا سکتے اور اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے وہ ابھی بھی جو سعید رزوی کی رہائی میں رکافٹیں ڈال کر یہ معایدہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک لبیک اس وقت پاکستانیوں کی ایک تحریک ہے اس میں لاکھوں ووٹر ان کے شامل ہیں نوجوان شامل ہیں اور وہ ایک سیاسی تحریک ہے اور اس کو سیاست کرنے کی آپ اجازت دیں وہ پاکستان میں ایک پوزیٹیوٹی لے کے آئے گی لوگوں کے لیے ہاں لیکن یہ جو روایتی سیاستدان جو نفرت کا نشان بن چکے ہیں جھوڑ بولتے ہیں اس سسٹم کو برباد کیا جنہوں نے ان کے لیے وہ خطرے کی نشانی ہیں